ہمیں اس بات کا خوب اچھی طرح احساس ہے کہ ہم میں سے ہر شخص گناہگار ہے پوری امت میں سے کوئی شخص اس بات کا اعتراف اور دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا جانے اور انجانے میں نہ جانے کیسے کیسے ہم گناہ کرتے ہیں کچھ رات کے اندھیروں میں اور کچھ دن کے اجالوں میں اور اللہ معاف فرمائے اب تو وقت آ چکا ہے کہ ہم کھلن کھلا گناہ کرتے ہیں اور پھر بطور فخر کے ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کر لیا خیر اس بات کو طول نہ دیتے ہوئے خلاصہ یہ نکلا کہ ہم میں سے ہر شخص گناہگار ہے اس دو روزے کی فضیرت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا گمان ہے میں اللہ تعالیٰ پر اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا محرم کے دسوئی کے جی محرم کے روزے کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا یہ تو اس کی فضیلت اور اس کا ثواب ہوا ہم سب کو کیا کرنا چاہئے بلکل ہمیں روزے کا احتمام کرنا چاہئے یہ کرنے والے کم میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اولو العظم پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم و جابر قوم سے نجات دلائی اسی شکرانے میں یہودی لوگ دسوئی محرم کا روزہ رکھتے تھے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی لوگ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں وجہ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن قوم فرعون سے نجات ملی تھی اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کروں لہذا اپنی امت کو حکم دیا کہ تم لوگ دسوئی محرم کا بھی روزہ رکھو اور ایک روز اس سے آگے یا ایک روز اس سے پیچھے گویا کہ ملا کر دو روزے کر لو تاکہ یہودی کے ایک طرح سے مخالفت پائی جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس روزے کی اتنی بڑی فضیلت پچھلے ایک سال کے گناہ کہ معافی کا اعلان گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم کرتے کیا ہیں ہمیں خوب معلوم ہیں میں ابھی انقریب ان پر بھی روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ یہ چند کام کرنے کے تھے نہ کرنے کی کام کیا ہے ہمارے نوجوانوں نے محرم کو کیا بنایا ہے وہ جگ ظاہر ہے فارجی کا ایک چھوٹا سا مقولہ ہے آیاں راچہ بیان جو چی بلکل کھلم کھلا ہو رہی ہو اس کو بیان کرنا کیا لیکن بیان کرنا تو ہے لوگوں کی کانوں تک بات پہنچانی تو ہے سب سے پہلے ہم اس ٹروپک پر آتے ہیں کہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں ان کی وجہ کیا ہے تو عام طور پر اس سوال کا جواب آپ کو یہ ملے گا اگر آپ کسی سے پوچھیں گے بھائی یہ محرم آپ کیوں منا رہے ہیں تو اگر کوئی کچھ بھی تھوڑا سا مطالعہ رکھتا ہے اس کا کچھ چھوٹا سا اسٹڈی پوائنٹ ہے بیک گراؤنڈ ہے تو یہ جواب دے گا کہ ماہ محرم ماہ دم منانے کا مہینہ ہے غم کرنے کا مہینہ ہے وجہ آپ دریافت کریں گے کیوں تو آپ کو جواب ملے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کی شہادت کا واقعہ اسی ماہ محرم کی دستاری کو پیش آیا ہے اس وجہ سے اچھی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں لیکن کیا شہادت مذہب اسلام میں غم کا پیغم دیتا ہے نہیں نا ایسا تو نہیں ہے شہادت کے بارے میں میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث سنا دیتا ہوں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں پھر اللہ تعالی مجھے زندگی بخشے پھر میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندگی بخشے اور پھر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں کس کی تمنا ہے یہ ہمارے نبی کی تمنا ہے شہادت کے بارے میں کہ مجھے اللہ تعالی بار بار زندگی دے اور میں بار بار اپنی جان کو اللہ کے دربار میں پیش کر دوں قربان کر دوں یہ شہادت کا مرتبہ ہے پھر شہادت پر غم کیسا ایک سوال دوسرا اگر ہم شہادت کے دن کو غم کا سال غم کا دن بنائیں گے تو پھر پورے سال میں آپ کو ایک دن بھی چھٹی نہیں ملے گی جس دن آپ کو کسی کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو اسی ماہ محرم میں حیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے حیرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے دلوں کے دھڑکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والے اور ان کو تقویت پہنچانے والے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے شہادت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزراتا ہمیں خوب معلوم ہیں اور ان کو کس دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا ان کی انگلی مبارک کاٹی گئی تھی ناک کاٹے گئے تھے حتیٰ کہ کلیجہ نکال کر ہندہ نامی عورت نے چبانے کی کوشش کی تھی اتنا دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا کیا ہم اس دن کو غم کا دن مناتے ہیں کیا ہم اس دن کو نالا اور آہوزاری کرتے ہیں نہیں نا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اگر شہادت کے دن کو ہم غم کا دن منائیں گے تو پورے سال میں کسی دن بھی مجھے چھٹی نہیں ملے گی جس دن ہم شہادت جس دن ہم غم سے فارغ ہو سکے سمجھ میں کیا آیا شہادت کوئی غم منانے کا دن نہیں ہے شہادت کے بارے میں مجھے ایک شیر یاد آرہی ہے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی شہادت تو ایک ایمان والے کا مقصد ہے اس کی زندگی کا سرمایہ ہے شہادت کا مقصد جاہ کو حاصل کرنا اور وہاں کے میدانِ کارزار سے مالِ غنیمت کو لے کر آنا مقصد نہیں ہوتا ہے اپنی جان کو جان دینے والے خالق کے دربار میں پیش کر دینا یہ شہادت کا مقصد ہوتا ہے چلیے اب ٹوپک پر آتے ہیں آمدم بر سرِ مطلب اب میں آیا اپنی ٹوپک پر اصل مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ ماہِ محرم جس کی اتنی زیادہ فضیلت میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے ابھی بیان کیا لیکن بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس فضیلت والے مہینے کو ہم نے ہمارے نوجوانوں نے ہماری ماںوں بہنوں نے اور ہمارے پورے معاشرے نے ملجل کر کیسا بنایا ہے ہمیں خوب معلوم ہیں میں ان کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابھی چند دن کے بعد وہ یومِ آشورہ کا دن آنے والا ہے وہ بابر کا دن آنے والا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک دن کے روزے کی فضیلت ایک سال کے گناہوں کی معافی اس دن ہم کیا کرتے ہیں ہم دھول تاشے بجائیں گے دی جے پر ڈون سے کریں گے شراب پییں گے اور مستی میں چور ہو کر وہ سب کچھ کریں گے جو نہیں کرنا چاہیے اس پر تو مجھے وہی ایک جملہ یاد آتا ہے بے حیاء باش و آچ خاہیکن فارسی کا مقولہ ہے کہ بے حیاء ہو جا اور دل میں جو کچھ آئے وہ سب کچھ کر لے لیکن پہلے ہونا کیا پڑے گا بے حیاء اور بے شرم ہونا پڑے گا میں اب بھی اپنے نوجوانوں کو چوکنہ کرنا چاہتا ہوں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا واسطہ دینا چاہتا ہوں جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کی گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کے واسطے آپ اب بھی ڈر جائیے اللہ سے بغاوت مت کیجئے اللہ سے دشمنی مول مت لیجئے اپنی سابقہ قوموں کی تاریخ کو پڑھئے جس قوم کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے کیا اعلان ہے کہ وہ ایسی قوم تھی جس جیسی قوم اللہ تعالی نے پہلے پیدا ہی نہیں کیا امہ پارے کے صورت میں ایک آیت کریمہ ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اتنی مضبوط قوم تھی جس جیسی ہٹی کٹی قوم اور مضبوط قوم اللہ تعالی نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا تھا لیکن جب وہ اللہ کے نافرمانی پر اترتی ہے وہ قوم اللہ تعالی نے اس کو ایسا چکنا چور کیا کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا میں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں بڑے ہی محبت بھرے انداز میں اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ڈر جائیے اللہ سے بغاوت مت کیجئے نہ ڈی جے کے جریعے سے نہ ڈاؤنس کے جریعے سے نہ شراب پی کر اور نہ ڈھول تاشے بجا کر یہ تازیہ لاتھی جی یہ سب کی سب چیزیں بیداد ہیں اور مزید مجھے ایک بات آپ نے یاد دلا دی یہ محرم منانے والے ان کی ابتداء کہاں سے ہوئی ان کی کچھ حقیقت تو میں جاننا چاہیے نا یہ حقیقت میں شیعوں کا دین ہے شیعہ مذہب جو ہیں ان کی دین ہے انہی سے یہ محرم کی ابتداء اور خرافات کا ابتداء ہے کیسے ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کرنے والے یہی شیعہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کرتے ہوئے ان لوگوں پر ایک عذاب نازل کیا جن کی وجہ سے وہ ماتم کرتے ہیں سینہ چاک کرتے ہیں یا حسین ہم نہ تھے ایسا کچھ کرتے ہیں عجیب عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں انہیں میں سے بعض الفاظ تو ایسے ہیں جو کھلم کھلا شرکیہ الفاظ ہیں جن کے پڑھنے سے آدمی شرک میں داخل ہو جاتا ہے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے مثال کے طور پر آپ نے وہ نعرہ سنا ہوگا یا حسین اور یا علی بلکل کھلم کھلا شرک والا لفظ ہے اللہ تعالی کے علاوہ ہم کسی کو حاضر و ناظر نہیں مانتے اگر ہر جگہ موجود ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے پھر ہم حضرت حسین کو یا حضرت علی کو اگر ہر جگہ موجود مانیں تو کھلم کھلا شرک ہے ایک دوسری بات یہی شیعہ قوم جس کی اتباع میں جس کی پیروی میں اور جس کو فالو کرنے کے لئے ہم محرم کو مناتے ہیں اس شیعہ قوم کے اگر عقائد کو آپ پڑھیں گے گھٹیاں عقائد کو تو آپ کے سینے میں آگ لگ جائے گیا امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان شیعہوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا کا ارتکاب ہوا تھا اور اگر ہمارا بس چلے تو ہم ان کو قبر سے نکال کر ان کی ناش کے ساتھ وہ کام کریں گے نعوذ باللہ جو ایک غلط عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کو ہم سنگسار کریں گے کیا ایک ایمان والے کو اب بھی خیرت نہیں آتی جن کا عقیدہ ہمارے امہات المؤمنین کے بارے میں یہ ہو ہماری ماں سے بھی زیادہ قابل احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اے متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جن کا اتنا گھٹیا عقیدہ ہو ان کی ہم یہ شیعہوں کا جی ان شیعہوں کا اتنا گھٹیا عقیدہ ہماری ماں کے متعلق اور ہم ان کی پیروی کریں گے ہم ان کی اتباع کریں گے مطلب کھلے طور پر یہ جو محرم ہے سیاہوں کے دوارہ فیلایا گیا ایک یہ چیز ہے اور اسی میں وہ قوم ملوث ہے ان کے علاوہ بھی بہت کچھ مجھے دل میں بات یاد آتی ہے انشاءاللہ کبھی وقت ملات ہو ہم ضرور اس ٹوپک پر اور بولیں گے پھر مزید آخر میں ایک بات بول کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شہادت کی وجہ سے ہم غم مناتے ہیں تو غم منانے کا انداز تو الگ ہوتا ہے نا غم منانے کا انداز ہوتا ہے غم نہ کہ غم بنانے کے لیے آدمی ڈھولتاشے کا احتمام کرتا ہے ناجگانے کا احتمام کرتا ہے ڈاؤن سکرتا ہے ڈی جے کرتا ہے یہ تو غم کرنے کا انداز نہیں ہے نا غم کے انداز نیرالے ہوتے ہیں آپ تو ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے حضرت حسین کی شہادت کا غم ہے اور دوسری طرف آپ تمام و تمام کام کر رہے ہیں جو آدمی خوشی کے ماحول میں کرتا ہے اس لئے ہمارے نوجوانوں کا یہ لچر عذر اور بےہودہ سوال اور بےہودہ عذر کہ ہم ان کے غم میں ایسا کرتے ہیں کسی طرح بھی قابل قبول اور جائز نہیں ہے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اجاگر میڈیا کی تمام ناظرین اور سامعین کو اس ٹوپک پر مزید خود سے بھی مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی